بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر ویورز اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بھی سکری what is english literature and its type یا overview of english literature یا definition of english literature اور اس کے جو ہے یعنی introduction اور بہت ساری چیزیں ہم آپ لوگ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے types of english literature کی یا yarnras of english literature کی بھی معمولی overview بعد میں جو ہے yarnra کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن یہاں پہ بھی ایک overview آپ لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ لوگ stay connected رہے a to z lecture کو watch کریں تو شروعات کی جانب جاتے ہیں number one origin of world literature یعنی world literature جو ہے کہاں سے آ چکا ہے english literature میں یعنی جو literature word ہے یہ کہاں سے بسکری آ چکا ہے اس کی root methodology کیا ہے یعنی آپ لوگ کو بتاتا چلوں basically it is derived from french کم لیٹن language word literar which means letter یعنی literature کا جو word ہے literature کا وہ پہلے french پھر اس کو جو ہے لیٹن میں یعنی پہلے french والد تھا پھر اس کو translate کیا لیٹن میں اور لیٹن میں وہ word تھا لیٹرہ جس کا مطلب ہوتا ہے لیٹر یعنی حروف حروف تاجی جو ہوتے ہیں یعنی alphabet یا a to z یا a to z جو آپ کے حلفابیٹس ہوتے ہیں یہ جب آپ اس میں مل کے یعنی words بناتے ہیں اور words آپ اس میں مل کے sentences بناتے ہیں sentences مل کے یعنی paragraph بناتے ہیں تو basicری اس قسم کی جو یعنی مطلب ہے letter یا عروف کی یا عروف تاجی کی آپ اس میں ملاوٹ کی وجہ سے جو عدب بنتا ہے یا جو جو ہے literature بنتا ہے اس کو literature کہتے ہیں تو آپ لوگ کو ذہن میں رکھیں کہ پہلے french اور پھر جو ہے یہ لیٹن word تھا یعنی یہ انگلیش کا اپنا word نہیں ہے اسی طرح اسی word literature کی میننگ پھر انگلیش ڈکشنری یا اکس فور ایڈوانس لرنن ڈکشنری کے مطابق کیا ہے یعنی it یا انگلیش لیٹرچر کا جو word ہے یا اس کی definition کیا ہے یعنی اس دکشنری یا اکس فور ایڈوانس لرنن ڈکشنری کے مطابق it means any written work is called literature it should be declared all those work who is superior and have everlasting artistic merit merit یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لکھا گیا work جو ہے یعنی وہ کیا کہلاتا ہے literature کہلاتا ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ یہی literature work یہ وہی written work جو ہے literature میں count ہوتا ہے جو superior ہو یعنی سب سے بالاتر ہو اور everlasting artistic merit رکھتا ہو ان کے اندر خوبی ہو یا جو آپ کو experience پر مبنی کوئی تجربہ دے یا جو ہے آپ کو pleasure دے یا آپ کو knowledge دے تو اس قسم کا جو work ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے literature کے زمرے میں آتا ہے تو یہ تو meaning of world literature تھی origin of world literature تھا اب اس کے definition of english literature چند definition آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں کہ english literature basically کس چیز کو کہتے ہیں تو آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس کے کئی definition میں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں آپ لوگ بھی note کر لیں number one یعنی english literature کی definition جو ہے یعنی reflection of society ہے معاشرے کا ایک عکس ہوتا ہے اور عکس کیسے ہوتا ہے جس طرح یعنی literature کی branches ہے یا literature کی elements ہے ناصر ہے drama ہے poetry ہے یا novel ہے تو basic اس کے اندر معاشرے کا یا کسی دور کا کوئی نہ کوئی عکس شامل ہوتا ہے جس کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ literature جو ہوتا ہے english literature basically کیا ہے یعنی ایک reflection of society ہے یعنی جس طرح ہم society میں رہ رہے ہیں تو society کی جو ہے یعنی عدات و عطوار ساری چیزوں کا مطالعہ ہم literature سے یعنی ہمیں واضح ہو جاتا ہے اس طرح second definition اگر کوئی کرنا چاہے imaginative reconstruction of life ہے یعنی زندگی کی دوبارہ تعمیر ہے reconstruction ہے اور وہ بھی imagination کو تو یعنی جیسا کہ first آپ کو پتا ہے کہ god is maker یعنی اس کائنات کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کے بعد جو ہے poet یا اتر جو ہوتا ہے وہ re-maker of society in words ہوتا ہے تو وہ الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات یا تصورات یا imagination کے طرح وہ دوبارہ الفاظ کی صورت میں اس کو جو ہے یعنی re-tخلیق کرتا ہے re-maker ہوتا ہے تو اسی وجہ سے imagination or reconstruction of life in words ہوتا ہے تو بیسی کری یہ کیا کہلاتا ہے انگلیش لیٹریشر کہلاتا ہے یا آپ لوگ اس طرح بھی اس کی definition کر سکتے ہیں organization of words to give us pleasure یعنی ایسے الفاظ کا گھڑجوڑ یا ترتیب جو ہمیں pleasure دے دے اس کو بھی ہم لیٹریشر کے ذمہ میں لے سکتے ہیں یا لیٹریشر کی fourth definition یعنی literature is an artistic expression of life یہ کیا ہے ایک فنکارانہ اظہار ہے زندگی کا کہ کوئی کس لیول سے اس کو اظہار کرتے ہیں کوئی کس لیول سے اس کا اظہار کرتے ہیں تو بیسی کری یہ لیٹریشر کہلاتا ہے اور اسی طرح sharply ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں literature is an art کہ literature جو ہوتے ہیں وہ ایک art کے معنید ہوتے ہیں art ہوتے ہیں art کا کیا مطلب ہوتے ہیں expression of life زندگی کا اظہار ہوتا ہے یا portrait of life یا portrait یا image of society ہوتا ہے تو بیسی کے لیے لیٹریشر کے اندر society کا عقص یا تصویر پیش کی جاتی ہے اور اس طرح کی تصویر کی بنا پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ literature ہے اسی طرح اس کے types of english literature میں پہلے بتاتا چلوں کہ یہ یانراس یا جس کو types کہتے ہیں یا یانراس کہتے ہیں یہ بعد میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن پہلے صرف چند طریقوں کے لیہ سے اس کے مختلف types ہیں تو it has two main types یا یانراس یعنی نمبر one payor literature نمبر دو applied literature پیور لیٹریشر کے اندر کیا ہوتا ہے امیجینیٹر ہو امیجینیشن پہ مبنی ہو اس کو ہم پیور لیٹریشر کہتے ہیں اس طرح applied literature وہ لیٹریشر ہوتا ہے جو pleasure دے یا نہ دے لیکن knowledgeable ہوتا ہے knowledge ضرور ہی دے اس کو applied literature کہتے ہیں تو یہ two main types یا two main یانراس تے ہیں اسی کے علاوہ secondly in accordance of behavior یا oblique way of conduct there are two types of english literature یعنی اس کے طریقہ کار کے مطابق یا behavior کے مطابق یا way of conduct کے مطابق یا اس کی conduction آف ہو یعنی subject کے مطابق there are two main types آف ہو english literature ہے یعنی ایک کو fiction کہتے ہیں اور دوسرے کو non-fiction کہتے ہیں یا ایک کو fictionary literature کہتے ہیں اور دوسرے کو non-fictionary literature کہتے ہیں fiction یا fictionary literature وہ literature ہوتا ہے جو imaginated ہوتا ہے اور وہ جو imagination پہ نینی جو dreamy world سے تعلق ہوتا ہے اور non-fictionary literature یا non-fiction کیا ہوتا ہے جو factual ہوتا ہے اور حقائق پہ مبنی ہوتا ہے اور non-imaginative ہوتا ہے تو basically جو non-imaginative اور factual ہوتا ہے وہ non-fictionary یا fiction کہلاتا ہے اور جو کیا ہوتا ہے non-factual ہوتا ہے اور imaginative ہوتا ہے وہ fiction یا fictionary literature کہلاتا ہے whereas in accordance of the style style کہتے ہیں طرز لکھنے کو یا way of writing کو english literature has three main types جس کے اندر drama یا play number one type number two prose number three poetry ہے تو یہ basically three main types ہے اس کے علاوہ یہ یانراس بھی اس کو کہتے ہیں types بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم مختلف categorization میں اور اس کے form بعد میں علیدہ علیدہ ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو father of english language and literature آپ سب کو پتا ہے وہ ویلیم شیخس پیئر ہے اور جبکہ father of english literature poetry جو جوفری چوسر ہے تو یہ english literature اور اس کے types کے بارے میں کچھ گزارشات تھے جو آپ لوگ بھی ویڈیو بناتا رہوں گا یہ first semester bs english کے ساتھ related ہے آپ لوگ اس topic کو سن لیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے facebook پیج کو لائک اور فالو کریں یں 市ئ violے ب Safe ڈیو ڈیو